اسلام علیکم جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی خبریں اس وقت گردش میں ہیں لیکن یہ خبریں درست نہیں ہیں یہ غلط خبریں ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں پھر یہ بتاؤں کہ یہ چیز یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ انداز میں پیش کی گئی ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں جو کہ سارے کے سارے ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنے والا ہوں جنرل پرویز مشرف کی جان لینے کی یہ جو کوشش کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں ہسپتال کا موقف جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے ہمارے رسورسز نے کچھ ایتھنٹک نیوز ہم تک پہنچائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک بڑی اہم شخصیت ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے مطابق آئندہ 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں ان 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر ایک اور اہم شخصیت کی جان جا سکتی ہے اور وہ شخصیت کون ہے اور یہ ٹویٹ کرنے والی شخصیت کون ہے یہ دونوں آپ کو اسی وی علاق میں بتاؤں گا مجھے عرفان کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی ہمارے فیس بک پیج اور یوجیب چینل پر آپ کو خوش امدید کہتا ہوں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی ہے جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے بات کو ذرا سمجھیے گا کچھ کافی ساری خبریں ہیں جو کہ آپ اس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں انٹر لنکڈ ہیں ان سب خبروں کو اکٹھا پڑوں گا وہ ساری خبریں ایک ایک کر کے آپ کو دیتا ہوں پھر ہی ہم ڈارٹس ملائیں گے اور آپ تک اصل خبر جائے وہ پہنچ جائے گی کل کی خبر ہے کل مقصود چپڑاسی کے ان انتقال کر گئے ہیں اور اس وقت اس خبر کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساری توپیں ان کا رخض جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ مقصود چپڑاسی منی لانڈرنگ کیس جو کہ ان دونوں صاحبان پر ہیں اس کا ایک آئی وٹنس اس کا ایک اہم گواہ ہے ایک اہم وٹنس ہے کیونکہ اسی مقصود چپڑاسی کے اکاؤنڈ میں بے شمار رکوم آتی ہیں اربو روپے کی رکوم آتی ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے کل اس انتقال کے فورا بات جو ذہن جاتا ہے وہ سیدھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آتا ہے سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر اس کے بعد مقصود چپڑاسی کے انتقال کی خبر کے ٹھیک پانچ گھنڈے کے بعد ایک اور اہم واقعہ رونما ہوتا ہے اور وہ واقعہ ہے آمر لیاقت کی ڈیتھ کا آمر لیاقت فوت ہو جاتی ہے آمر لیاقت کی موت کی خبر بھی آ جاتی ہے اب آمر لیاقت کی جو موت ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آئیں ہمارے پاس اور ان کو جب بعد میں ہ ہم نے کنفرم کیا تو چار ڈیفرنٹ چار متضاد چیزیں سامنے آئیں وہ چار متضاد چیز جب ان کو مزید پر رکھتی ہیں مزید اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ کیا آمر لیاقت جو ہے ان کی طبعی موت ہوئی ہے یا ان کو بھی قتل کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا کوئسن مارک جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے اس خبر کا بینیفیشری کون ہے اس خبر کا سب سے بڑا بینیفیشری سامنے آتا ہے شباز شریف اور حمزہ شباز کی شکل میں کیونکہ ساری توپوں کا رخ حمزہ شباز اور شباز سے ہٹ کر آمر لیاقت کی طرف ہو جاتا ہے اس کی کافی ڈیٹیل ہے لیکن یہ ڈیٹیل اگر میں یہاں پر کروں گا تو وہ اس ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس ڈیٹیل کے متعلق میں اعلق سے ایک وی لاکھ بنا چکا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو خبر ہے آمر لیاقت والی اور یہ جو خبر مقصود چپڑاسی والی اس سے یک دم شفت ہوتی ہے آمر لیاقت پر تو یہ سارا ایک سینیریو بنتا ہے اب آتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو خبر ہمارے پاس ہے جنرل پرویز مشرف کی یہ جو جان لینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد ہسپتال انتظامیہ کا موقف آتا ہے اور بتاتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف جاں اس کے موالے سے خبریں تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد خبر آتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی ڈیٹھ ہو گیا یہ دونوں خبریں غلط ہیں ہسپتال موقف سامنے آ جاتا ہے اور بتاتے ہمارے سوزیز بتا رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کا ان کے انتقال کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ ان کے وینٹی لٹر تک جانے کی بھی خبر نہیں ہے تو پھر یہ جو ساری خبر ہے یہ جو ان کے جان لینے کی کوشش ہے یہ خبر پھیلانے کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز کی کچھ دن پہلے ایک آڈیو لیگ ہوتے ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میڈیا کو میں منز کر رہی ہوں تو میرے ہاتھ کیوں باندھ کے رکھتے ہیں تو یہ وہ میڈیا مینجمنٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری خبر پھیلائی گئی یعنی ایک کے بعد ایک خبر دے کر اس طرح کی خبر دے کر اصل خبر سے بلکل لوگوں کو ہٹا دیا اصل خبر کیا تھی؟ اصل خبر یہ تھی کہ مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس خبر کو دبانے کے لیے عامر لیاقت والا معاملہ آ گیا اس کے بارے میں ابھی چیزیں کلیر نہیں ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دوں لیکن اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جہاں اس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ جاتی ہے اور اب آتے ہیں اس اہم شخصیت کی اس ٹویٹ کی طرف جس نے کافی سارے رازوں سے پردہ اٹھایا اور وہ شخصیت اس کا نام ہے شاہین سہبائی ان کی ایک ٹویٹ آپ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ رزوان ایف آئی اے والا بھی گیا یہاں پر ڈاکٹر رزوان کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر رزوان جو کہ ایف آئی اے کے ڈیریکٹر تھے ان کا ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس پر یہ ٹویٹ جو ہے یہ مزید آگے پڑھئی ہے کہ کیا کہتے ہیں رزوان ایف آئی اے والا بھی گیا آیان علی والا انسپیکٹر بھی گیا راجہ رنٹر والا کامران فیصل بھی گیا بینزیر کے قتل والا خالد بھی گیا خالد شہنشاہ بینزیر کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور ان کا بھی ڈیتھ ہوگی ویڈیو والا جج بھی گیا یعنی عرشت ملکی بات ہو رہی ہے یہاں پہ رازوں کا آمین رحمان ملک بھی گیا یعنی رحمان ملک کی ڈیتھ جو ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے یہ ذرا ملہوزے خاطر رہے اور بہت نام ہیں اب مقصود چپڑاسی ٹی ٹی والے کی خیر منائیں اللہ کی رسی صرف چوروں پر مہربان آخر کب تک یہ ٹویٹ کی ہے شاہین صحبائی نے دس مہے کو یعنی تقریباً ایک مہینے کے بعد ان کی ٹویٹ میں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے مقصود چپڑاسی والی ایک مہینے کے بعد یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور واقعی میں مقصود چپڑاسی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے بعد شاہین صحبائی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی یہ کل کے بات ہے مقصود چپڑاسی بھی گیا مجھے ڈر لگنا تھے کہ ڈاکٹر رزوان آیان علی والا انسپیکٹر رینڈل والا کامران جج ارشد اور بہت لوگوں کے بعد پہلا نمبر مقصود چپڑاسی کا ہوگا آج وہی خبر آگئے کوئی اس کی موت کی انکوائری کروائے گا سوچیں بھی نہیں اچھا یہاں پر میں اب اس شخصیت کا بتانے والا ہوں جس شخصیت کے بارے میں جس شخصیت کا آئندہ 48 سے بہتر گھنٹے اس شخصیت کے لئے بڑے اہم کہ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ والا یہ جو کیس ہے اس میں اس سے پہلے ڈاکٹر زوران سے پہلے کی بات کر رہا ہوں گلزار خان ایک نام آیا شبر احمد دوسرا نام آیا اور ڈاکٹر زوران تیسرا نام ہے یہ تینوں افراد جو ہے یہ انتقال کر گیا اور تینوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تینوں کا کارڈیا کریسٹ ہوئی ہے اور تینوں کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے یہ انتہائی اہم بات یہ ہے مقصود چپڑاسی اس کی بھی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ بتائی جا رہی ہے یعنی یہ چاروں لوگ جو ہیں ان کے بارے میں چاروں کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے چاروں کی اوپر چاروں ایک ہی کیس میں منی لانڈرنگ والے کیس سے اٹیچ ہیں اور چاروں میں حمزہ شباز اور شباز شریف کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ سارے اتفاقات جو ہیں یہ سارے کے سارے اسی وقت سامنے آ رہے ہیں اب ایسے میں مقصود چپڑاسی والی جو نیوز ہے اس سے ڈائیورٹ کرنا لوگوں کو کہ جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ جنرل پرویز مشرف کے انتقال والی خبر سچ نہیں ہے اس کو ہم نے کنفرم بھی کیا ہے یہ آپ کے سامنے ایک ٹویٹ آ رہی ہے یہ جنرل پرویز مشرف کا ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہاں پر اس کی موت کی تردید آ رہی ہے یہاں پر سامنے جنرل پرویز مشرف جو ہیں اس کے حوالے سے آج کل دبائی میں مقیم ہیں اور جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے زمنا آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل پرویز مشرف کو پاکستان میں موت کی سزا ہو چکی ہے ایک جج نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کی لاش کو تین دن تک کے لیے لٹکا کے رکھا جائے اب یہ خلاف قانون ہے ماورائے قانون ہے اس کا کوئی قانون پاکستان کی عدالت میں نہیں ہے یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی یہ جو سزا موت دی گئی یہ اس پہ جو قانون ہے اس کی سسپینشن کی وجہ سے ان کو سزا دے گئی یعنی کہ سسپینشن کا جو ایلیمنٹ ہے کہ قانون کو معتل کرنے کا جو مجرم ہے اس کی سزا موت ہے آرٹیکل چھے میں یہ بات شامل کی گئی دوہزار دس میں دوہزار دس میں جو ترمیم ہوئی جو قانون میں ترمیم کی گئی اٹھارویں ترمیم اس کے بعد یہ والی چیز سامنے آئے کہ آرٹیکل سکس میں سسپینشن کی بھی سزا موت رکھی گئی اس سے پہلے یہ سزا شامل نہیں تھی اب مزید کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی جو دوہزار ساتھ میں جو انہوں نے قانون کو سسپینڈ کیا تھا اس کی بیس پر ان کو سزا دے گئی بعد میں اس کی بیس پر جو قانون میں شک جو شامل ہوئی ان کے ایکٹ کے بعد یعنی جو انہوں نے جرم کیا وہ دوہزار ساتھ میں کیا تب یہ جرم نہیں تھا دوہزار دس میں امینڈمنٹ ہوئی اور اس کے بیس پر ان کو سزا موت سنائی گئی وہ ساری کی ساری اس کی جو موت کی خبریں ہیں جنرل پرویز مشرف کی وہ ساری کی ساری خبریں انمنٹ کی ساتھ کا صداقت ہے وہ ساری کی ساری میوز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے اور اب آئندہ 48 سے 72 گھنٹے جہاں یہ انتہائی اہم ہے اچھا میں یہاں پر اس شخصیت کا نام جہاں وہ آپ کو بتانے والا ہوں ڈاکٹر رزوان کے ساتھ ایک اور انویسٹیگیٹر دے جو ہی ڈاکٹر رزوان جاں ان کو ہارڈ اٹیکس ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے کچھ دن کے بعد ان کو بھی ہارڈ اٹیک ہوا لیکن وہ اس ہارڈ اٹیکس سے بچ گئے اور ابھی وہ موت اور حیات کی کشم کشم میں زندہ ہیں دیکھئے اگلے جو 48 سے 72 گھنٹے ہیں ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ جو بھی FIA کیس جو بھی FIA سے ریلیٹڈ ہے اس منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے اس کو بوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھئے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ جو سخصیت ہیں جو کہ اس وقت ہارسپیٹل میں زیرہ علاج ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت خدا حافظ پاکستان زندہ بات